اللہ الرحمن و السلام علیکم خوش آمد قدم وی آئی پین نیمل میں آج ہم دور طرح جگہ پہ آئے ہیں گاؤں کی وزر کرنے کے لئے جہاں پہ یہ ماشاءاللہ بھکر و شوکین بندہ ہے تو ان سے بھی حال و حل کرنے کے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے اچھی سی اچھی ویڈیو آپ بنا سکوں اور اچھا سا اچھا گور سین مال دکھوں آپ کو جو جو شوکین بند ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لئے یہی میرا گزارشے کے ویڈیو کو لائک کریں کمین کریں شیئ سب کرا کریں اور بیلے اگر پرس کریں تاکہ نئی آنیا ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور ہمیں آپ کے حسنا کی ضرورت ہے اور دوستوں سے یہ گزارشے کے سب کرا کر دیں کھالے دیکھنے سے ہمارا بھی تیمی تنا زائے ہوتا ہے مگر آپ دوستوں سے یہ گزارشے چینل کو سب کرا کریں اور ہمیں آپ کے سب کرا کریں بہت ہی ضرورت ہے تو آج دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے پورا ریوال ہے یہاں پر لوٹے بکروں کا جو شوکین ساتھ میں بریڈر بھی ہیں اور پٹ بکریں بھی ہیں کچھ بکریں گبن بھی ہیں اب اچھتران دیکھ سکتے ہیں یہ گبن بکری ماشاءاللہ کانوں کی لیندھ ہائٹ اور بہت ہی خوف سورت ہے یہ بکری کھڑی یہ پٹی رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کی کانوں گو لیندھ دیکھ رہے ہیں اچھتران چیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی میرے کھال میں گبن ہے اور ایک یہ کھڑی بڑی نسلکی جس کے دو بچے ہیں بچے دونوں سے کام ہو رہے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہ اس سے باعثے بات کرتے ہیں دیکھیں یہ کیا دیتا ہے میں ان فرمین دیتا ہے تو پھر آپ کو بکری مزد کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں بکری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں یہ یہ کھڑی بھی بڑی میں کھڑی ہے گردن کالی والی ایک وہ کھڑی ہے وہ بھی گبن ہے یہ پٹھے ہیں اس کی ماشاءاللہ بہت ہی نایاب اور امدہ نصر کی بکری ہیں یہ جس کو سندگ کی مشہور نصر کہا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی ہے گردن کالی والی جس کے داک بسم کے اور ایک بکری یہ بچے والی میں نشان میں ہے یہ کھڑی ہے ٹیڈڈی ٹاپری میں کروس میں ہے اچھی طرح اور یہ ماشاءاللہ کھڑا ہے اس کا بڑا بریڈر دیکھنا یہ چھوٹی کیٹس ہے یہ اس کی ماں ہے اور یہ اس کا بڑا بریڈر جو ساتھ میں ہے ان کے ماشاءاللہ شوکت بھائی کا بہت اچھا ہے اور آگے سے معلوم کریں گے یہ کیا کھرچہ ہے کیا کھلانے سے بلاتے ہیں صبح کی رہے ہیں کو جو یہ پٹھ یہ کھڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت دور درہ رہا ہی یہاں پہ دیکھ گندم کا فصل لگا ہوا ہے دور دور تکتے ہیں آپ دکھائی دے رہا ہوا وہ سامنے روڈ ہے چلو چلتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی سے کب سے کر رہا ہے اس میں کیا ان کا سسٹم ہے بھائی السلام علیکم علیکم السلام بھائی کیا حال ہے آپ کا نام اسماعیل اسماعیل بھائی کتنے بکی رہے ہیں آپ کے پاس یہ ٹوٹل یہ دس بیس آئے اچھا اچھا بیسے یہ شوک آپ کب سے کر رہے ہیں بیس سال سالت ہے بیس سالت ہو گئے ہیں اچھا تو یہ کی ڈیمان کیا ہے ڈیمان ہے ایک ڈیڈ لکی ہے 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 ڈیڈ بکرے کیا ڈیمانڈ ہے یہ ڈیر لاکھ ہے ڈیر لاکھا ہے اچھا یہ پتھری ہے چھوٹی یہ پتھری ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چالی پنچے تالی جہاں آ رہا ہے اچھا یہ چالی پینٹر ہزار کی اور دو بچے اس بکری ہیں بڈی کے ہیں یہ دو بکری ہے اچھا اچھا بھائی دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کھڑی ہے بکری اس کی بات کر رہا ہے اس کے دو بچے ہیں کامورے اور یہ دیکھیں میرے در ساتھ میں اچھا آپ کیا کھلاتے ہو اس کو ہاں نکھلاتا ہوں گندم باجرا اور باجری ہے ساری ہے اچھا چاوال والی چاوال والی اچھا اور بوسا چلتے ہیں چوکر بھی اچھا کتنی محنت ہے تھوڑی محنت ہے زیادہ اچھا یہ بندہ پال ہے اس کے لئے کیا آپ پیغام دیں گے کہ پالنے میں کسی ہے اس میں بچت ہے اچھا بچت ہے اچھا بچت ہے ہمیں اچھا بچت ہے سہی بات ہے بجرہ اچھی بچت ہے کھلانے پیلانے میں اور اچھا بچت ہے آپ کام کب سے کر رہے ہیں بیس سار سے بھائی یہی کام ہے یہ کام ہے اچھا بھائی یہی کام ہے بکیران لینا بیچنا اور پالنے کے ساتھ سے کیونکہ یہاں پہ یہ مندی پہ جاتی ہے بکیران یہ ہوتی ہیں جو کسی لینا چاہتے ہیں وہ خود بندے یہاں پہ آتے ہیں لینے کے لیے یہ اکثر مندی آنے لے جاتے ہیں کیونکہ مندی میں دام ہوتا ہے وہ آپ پتہ ہونا چاہیے مختلف ہوتا ہے وہاں پہ اچھے مال کی ویلو نہیں ہوتی یہ تو آپ کو پتہ ہوئے بکیران رہتی ہیں وہ یہاں پہ رکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کی کڑا درست کڑا ہوا ہے اس کے چھاؤں کے انتے بکیران کھڑی ہیں ابھی یہ میرے خیال میں ابھی بارہ بجرے دن کے دوستوں سے یہ گزارے کے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرابل کریں جتنے ہم آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں اچھے چیزے آپ لوگ دکھا رہے ہیں آپ کے لئے تو اس کا یعنی صلاح بھی ہمیں ملنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح چیک کر لیں ماشاءاللہ بکیران تو ایک نمبر ہے اس میں کوئی بھی ہلکی کھلکی دو تین ہیں جو یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ کلوس میں کھڑی ہیں تیڈی چاپری میں دیکھ سکتے ہیں باقی ماشاءاللہ چیز باقی بہت خوبصورتی ہیں اچھا چیزوں کیا بھائی نے اچھا بھائی یہ بتا ہے کہ بکیران بیچو گئے ہاں بکیران بیچو گئے بیچو گئے ڈیائے ہیں اچھا ہے آپ نے صاحب دو گئے ہیں اپنے حساب دو گئے ہیں صحیح باتے ہیں صحیح باتے ہیں اچھ باتے ہیں بھائی ہاں بھائی اچھا ساتھ دوں گا یہ دیکھر آپ نے ہاں پے ہیں چھوٹی یہاں پہ جو زمین کے لئے ہوتی ہے یہ بکیران بھی وہی وہیں خڑی ہیں کسی دوست کو چاہیے تو آپ تو کر سکتا ہے آپ کے باس موبیل نمبر ہے وارساب نمبر یہ پر گھا رہے ہیں یاد نہیں آپ کو یاد نہیں ہے اگر کوئی دوست کو شائل کرنے ہو یا کسی دوست کو چاہیے دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح چاہیے کر لیں تو ہمارا نمبر موجود ہے سکرن پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مجھے تو یہ کس بہت اچھا لگی ہے یہ اس کی ماں ہے یہ ماں ہے یہ اس کی بچی ہے تقریباً تین چار ماں کی یہ ہے اور دو بچے وہ کھڑے ہیں کامورے میں ان کی ماں یہ کھڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں چی طرح اور یہ دو بچے ہیں ایک اس میں میل ہے ایک فیمیل ہے اور ایک پچھ یہ کھڑی ہوئی ہے تو دوست سے گزارش ہے کہ بھائی ہمیں سپورٹ کریں جتیلے ہم آپ کے لئے میند کر رہے ہیں اچھی طرح دیکھ رہے ہیں چیک کر سکتے ہیں دیکھ یہ گندم کا فصل ہے یہاں پر یہ گندم نہیں ہوئی باقی سائدوں میں گندم ہے تو وہاں پر یہ کھلانے پھلانے کے لیے اچھا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بندہ بکیروں کو کھلا چھوڑے جو ان کی اچھی فیضہ میں جو ان میں جان بنا سکے اور اس میں خون بڑھتا ہے پہلے بات میں اب بتا دوں مال کو کھلے اجا رکھنے سے خون بڑھتا ہے اگر کھلانے کے لیے باہر بندہ جو چک کا لگوائے یعنی اس کو وزش کروائے تو اسی میں بکیروں کی اچھی تعداد اور نسل میں بھی پوشہ ہوتی ہے اور ان کی جان میں طاقت آتی ہے اور خون بڑھتا ہے جیسے یہ کھلے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں آپ کھلے ماحول میں بلکل سامنے یہ درخت رہی ہوئے ہیں اور یہ بکیروں میں سکتے ہیں جیسے سکون سے چل رہی ہیں پھر نہیں کھا رہی ہیں تو اسی اچھی طرح چاہیے کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہتے خوبصورت ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ہمیں ملیں گے دعا میں یاد تب تک کہ اللہ